اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا ڈریس ریڈی ہے اور اس کا نیک ڈیزائن سادہ ہے تو آپ اس طرح سے اس کا نیک ڈیزائن سٹائلش بنا سکتے ہیں وہ سٹائلش کر سکتے ہیں اس کا نیک ڈیزائن تیار کروا سکتے ہیں اور اگر خود کرنا چاہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پر میں نے پہلے سے یہ ایک سیمپل لے لیا ہے جو کہ ہم نیک ڈیزائن پر ڈیزائن کریں گے میں نے تھوڑی سی چیپی لی ہے اور اس چیپی کو پر میں نے اس سیمپل کو رکھ کر اس طرح سے میں نے اس کو نشان لگانا ہے اور اچھے سے نشان لگانا ہے تاکہ نشان نظر آئے اس نشان کو اب کٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ اندر والا حصہ تیار ہو جائے گا اور یہ ہمیں اندر والا حصہ نہیں چاہیے باہر والا سے یہ اس سے ہم اپنے نیک پر ڈیزائن کریں گے تو یہ بالکل تیار ہے اب ہم نے اس کی سائٹ پر تھوڑا سا مکتم چھوڑنا ہے اور باقی ہم نے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے ہم اپنے نیک ڈیزائن کو سٹارش بنا سکتے ہیں یہ تین اس طرح کے لینے ہیں سیمپل اور اس سیمپل کو میں نے اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے ایک کپڑے کو اچھے سے اس کو جوڑ لینا ہے آئرن کی مدر سے اور اب جو کپڑا میں نے تھوڑا تھوڑا سائٹ پر چھوڑا ہے اس کو میں نے اب بکرم کے اوپر سٹیچ کرنا ہے اندر والی طرف اور اس طرح سے یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اور اچھے سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اور یہ ہو گئے ہیں اب تینوں سٹیچ اور اب میں نے جو شیٹ کا درمیان والا حصہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو فولڈنگ کا نشان بھی لگا سکتے ہیں پریس کی مدر سے اور نہیں تو آپ پین وغیرہ کے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں تو جو درمیان والا حصہ ہم نے اس کو پسٹیچ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے چار طرف اس کو سلائی کر لینا ہے اور جو درمیان والا حصہ ہم نے کٹ کر دینا ہے اور بہت تھوڑا کپڑا چھوڑنا ہے اور جو ہم نے اندر کی طرف کپڑا چھوڑا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کٹ لگانے ہیں تاکہ جب ہم سیدھا کریں اندر کی طرف تو وہ بلکل سیدھا ہو جائے اور کروٹ نہیں بڑھے گی اس طرح سے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے جو دو حصے الگ سے سٹیچ کیے تھے اس کو بھی ہم نے اس طرح رکھ کے سٹیچ کرنا ہے اور یہاں سے کپڑا ہلے نا اس لئے ہم نے لی ہے یہاں پر کومن پین کومن پین کی مدد سے میں اس کو اچھے سے سٹیچ کر لوں تاکہ یہ کپڑا یہاں سے بلکل نہ ہلے ہمیں سٹیچ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اس طرح سے ہم نے اس کو بھی اسی طرح سٹیچ کرنا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا سٹیچ تو اس طرح سے یہ ہمارے دونوں طرف سے ہم نے سٹیچ کر لیا اور یہ بلکل ریڈی ہے اور ہم نے اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اس کی اندر سے کپڑا نکال لینا ہے جو کپڑا بچ گیا اس کو بھی چھوٹے کٹ لگانے ہے تاکہ ہمیں سیدھا کرنے میں مشکل نہ ہو تو اس طرح سے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہمارا ڈیزائن تیار ہے اب یہ ہمیں سادھا لگ رہا ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے میں نے لی ہے لیس لیس کو ہم نے پہلے جو سائیڈ والے کونے بنائے ہے اس پہ ہم نے اس کو لیس کو لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سے لگ جائے اور اچھے سے سٹیچ ہو جائے گی تو اس طرح یہ بلکل دونوں تیار ہے اب ہم نے جو گلے کی سائیڈ ہے وہاں سے ہم نے لیس لگانا شروع کرنی ہے اس طرح سے اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے اس طرح سے آپ نے لیس لگانی ہے گلائی میں اور جو لیس کی لائن ہے وہ لائن آپ نے اوپر کی طرف کرنی ہے اس طرح سے لیس بھی ایزی لگ جائے گی اور آپ کا نیک ڈیزائن بھی بہت خوبصورت نظر آئے گا اور اس کو ہم نے درمیان والا حصہ اس طرح اس کے ساتھ ہی لگانا ہے اس طرح سے ہمارا یہ نیک ڈیزائن بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے سٹیچ کپڑو پر بھی ہم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ہمارے کپڑے سٹیچ ہیں اور وہ سادہ ہے تو ہم نے ویسے ہی پہننے ہیں اگر ڈیزائننگ آپ کو اچھی رکھتی ہے تو آپ بھی اپنے کپڑوں پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سٹیچ کپڑوں پر بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا نیک ڈیزائن سادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نیک ڈیزائن سٹائلش ہو اور ڈیزائننگ والا ہو تو آپ بنا سکتے ہیں سٹیچ کپڑوں پر بھی ڈیزائننگ کرنی بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کے سادہ کپڑے سٹیچ ہو گئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ جس طرح چاہیں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں دامن پر بعض اوپر اور نیک پر بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس ٹیچ کبروں پر بہت ہی ایزیلی ڈیزائننگ ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں تو ملتے ہیں ایسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ